جس طریقے سے کوئی پرابلم تو ہوا ہوگا کہ مولانا فضل رحمان صاحب آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیٹھے ہیں کوئی پرابلم تو ہوا ہوگا جو کہ آج محمود خان اچگزئی صاحب ادھر بیٹھے ہیں وہ کسی زمانے میں باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم کا حصہ تھے یا حکومت کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ واقعی میں یہ ویالا ایشو ہے کہ عوام کمینڈیٹ کو چینہ کیا ہے سب سے پہلے تو پی ٹی آئے کا جو بیانیاں کے یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ہم ان کا حصہ نہیں بنیں گے یہ ان کا ایک ایک موقف تھا الیکشنز کے فوراں بعد اور آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو کوشش کی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی فورس جو ہے اس سے رابطے ہونے چاہیے ان کو انگیج کرنا چاہیے اور ہر کمبنیشن کو ٹیسٹ آؤٹ کرنا چاہیے جو ملک کے مفاد میں ہو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جی جو پی ڈی ایم ہے جنہوں نے نو کانفیڈنس میں حصہ لیا ان کے ساتھ ہم الائنس نہیں کر سکتے بڑی ریجڈ پوزیشن پھر دوسرے دن پتا چلا کہ جن کو ایک تسلسل سے ایسی گالم گلوچ والی زبان سے نچھاور کرتے تھے جن اشخاص کو شخصیات کو اور وہ موزز پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہو گئی اور میں مولانا صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر تھے اور وہ ان کے ساتھ ان کی ایک انفارمل الائنس جڑ گئی ان کی تعریفیں شروع ہو گئیں تو یہ جو ان کی ایک ریجڈ پوزیشن جب وہ لیتے ہیں تو وہ خود اپنے الفاظ میں پھستے ہیں نفیص صاحبہ اور پھر ہمیں تو وہ ایسی ایمیجز اور ایسی زبان ایسے فکرے جو ہیں وہ ان کی زبانوں سے نکلیں جو اب یاداشت کا حصہ ہیں اچھا مسئلہ یہ کہ ساری کے ساری سیاست دان ہے وہ ایک نیشنلسٹ ہے ان کا ایک موقف ہے پشتون اور افغان ہلو جی سوری آپ کچھ پوچھا جی میں میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ ہماری تو ساری سیاست دان ہے کہ ان کے ان کے ساتھ پہلے کیسی قربتیں رہی ہیں اور آج کیسی لیکن ہم اس میں کوئی بھی میں نہیں سمجھتی کوئی ایشو ہو سکتا ہے ان کی کوئی جوائنٹ انٹرسٹس ہوں جوائنٹ ان کا کوئی منیفیسٹوز یا جوائنٹ کوئی نظریہ ہوں لیکن نفیصہ صاحبہ کہ وہ آج جڑ گئے ہیں لیکن ہمیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے جیسے سیاست تو سیاست میں تو ہر کچھ کوئی حرفیں آخر نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ باقی دونوں جماعتوں سے سیکھ گئی ہے کسی زمانے میں پی ایم ایل این اور پی پیپلز پارٹی بھی ایک دوسرے کو بڑا بھرا بھلا کہا کرتی تھی آپ کو یاد ہے کہ سڑکوں پہ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی گئیں ان انتخابات سے پہلے بھی بولا گیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھنا ہے پیپلز پارٹی نے یہ کہا لیکن بیٹھے ہیں اور چینج آف سٹینس وہاں بھی آئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پی ایم ایل این سب ہی اس طرح کرتے ہیں تو سیاست کا نور ہے ہم دیکھیں میں ابھی بھی سمجھتی ہوں بہای سیتے پولٹیکل ورکر ہماری جو یاداشت ہے وہ ہم نے تو شہید بی بی کی تکالیف دیکھیں بھٹو ساپ کو ہم نے شہید ہوتے دیکھا میں تو بچی تھی اس وقت لیکن اس کے بعد بی بی شہید اس کے اوپر کیسز تو ہمیں تو یہ پتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ایک فطری الائنس نہیں ہے غیر فطری الائنس ہے اس میں کوئی شک نہیں اور جو الیکشن کیمپین ہوئی وہ بھی ہم اپنے اپنے حلقوں میں جب ہم نے ہمارے چیمن صاحب نے جو کیمپین لڑی انہوں نے یہ جو سیلیکٹڈ کا ایک خدشہ تھا جس نریکے سے ایک فیور کیا گیا پی ایم ایل این کو ایک باقاعدہ ایک میدان اور وہ تو کومن نالج ہے تو اس پہ کافی اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم اپنے مخاطب ہوں اپنے الیکٹرٹ سے اور لوگوں سے اور ووٹر سے لیکن جب حکومت سازی جو ہے وہ اس میں اور جو جو اس وقت پس منظر بنا وہ بالکل الیکشن سے پہلے میری اگر خواہش ہو آبیسلی ہم تو چاہتے تھے ہمیں آہ مجورٹی مل جائے اور ہمارے چیمان سو بزیراعظم بن جائے ہمارا تو آپ نے آپ نے بڑی اپورٹن بات کہی ہے کہ پی ایل این کوش پاٹی کا کامبینیشن جو کامبینیشن جو کامبینیشن اپنا کمپلیٹ کر لو جو جو کامبینیشن نکل کے آئی اس میں لارجسٹ گروپ جو تھا وہ پی ٹی آئی بیکٹ انڈیپیننس کا تھا لیکن وہ حکومت سازی میں انٹریسٹڈ ہی نہیں تھے فیر اینا فیر اینا شہر و غل میں شاید انٹریسٹڈ ہو جو ہم نے دیکھا تو پھر پوسیبلیٹی پھر کیا رہ گئی تھی اور اس طریقے سے پھر دونوں جماعتوں نے ملک کی خاطر اور جمہوریت ملک کی خاطر اس ملک کو استحقام چلے نویزا صاحب اینا شہر رہیت کے بعد واپس آتے ہیں لیکن اپورٹنٹ سٹیٹمنٹ کہی کہ غیر فطری آلائنس ہے غیر فطری آلائنس ہے